موسیقی دوسرے بڑے صوبے کا آئی جی ہے یہ تو زبیر صاحب نے کھڑو کے کہا تھا کہ سی ایم نے کہا کہ آئی جی اقواہ ہو گیا ابڈیکٹ کر لیا کوئی آئی جی کو دکھا دیں سی سی ٹی وی فوٹیج تو وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ پکڑے گئے آخر میں خود ایکسپوز ہو گئے تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈراما تھا اچھا زیدی صاحب یہ فرمائیے گا بلاول بھٹو نے پی ڈی ایم کے تمام رہنماؤں کو جو ہے وہ دعوت دی تھی کہ وہ یہاں پر آئیں برسی کی تقریبات میں شرکت کریں لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کچھ ڈاران نظر آ رہے ہیں کیسے سمجھ رہے ہیں آپ مولانا کا تو یہ نہیں پتا کرنا کہ مولانا آ رہا ہے مولانا جا رہا ہے مولانا سو رہا کر رہا ہے مولانا کا مولانا کو خود نہیں پتا تو اچھا یہ جو مہترمہ مریم نواز صاحبہ نے کل بہت زیادہ سخت تنقید کی ہے حکومت پر اور عمران خان پر برائے راست انہوں نے کافی سخت جملے کہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں آپ کیا آپ سیریس کی لیتے ہیں اس کو قوم نے سیریس کی لیتے ہیں تو آپ کیوں سیریس کی لیتے ہیں سیریس کون لیتے ہیں اس کو دیکھو یہ جو دونوں بچے ہیں نا سپوائل برائٹس ان کو کہتے ہیں وہ جو یہ جو بگڑے ہوئے بچے ہیں ان دونوں نے نا مل کے زندگی میں کئی کام کر کے پانچ روپے نہیں کمائے یہ چوری کی پیداوار ہیں پڑے ہو گئے پڑھ گئے چوری کے مال پہ پڑھ پڑھ گئے اب آپ نے دونوں اپنے والدین کی اب والد خاص طور پہ چوریاں بچا رہے ہیں اور اور کچھ بھی نہیں ہے یہ کوئی ان کا کوئی بیانیاں نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں کبھی کبولتے ہیں ہم عمران خان کے خلاف نہیں ہیں پھر ہم عمران خان کی خلاف ہیں ہم سیلیٹر کے خلاف ہیں سیلیٹر کا نام نہیں یہ تماشا ہے صرف ایک اکنومکلی پاکستان ٹھیک طرف جا رہا ہے چیزیں ہر طرف سٹیبل ہو رہی ہیں آپ دیکھیں کہ کرنڈ کاؤنڈ ڈیفیسٹ ڈیفیسٹ رہا نہیں ہے ہر چیز ایک ٹھیک طرف جا رہی ہے مہنگائی کم ہو رہی ہے آٹے کی چینی کی قیمتیں نیچے ہو گئی ہیں جو ان کی بجا سے ان کی بلیک میلنگ کی بجا سے ان کی ہورڈنگ کی بجا سے اور خاص طور پر یہاں میں پتا ہے کہ سارا چینی وہاں سے سمگل ہو گئے سندھ کے گھڑاموں میں کیونکہ پولیس ان کے کنٹرول میں تو ابھی جب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں ان کے پاس رہا کچھ نہیں گیا گلوبلی پوری دنیا میں عمران خان کا بیانیاں چل رہا ہے جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کشمیر کے بارے میں کبھی نہیں ہوا وہ کھڑا ہو گیا ہے ایک انٹرنیشنلی پاکستان کا سٹیچر بڑھا ہے اور یہ ان کے نقصان ہے کیونکہ ان کی کرپشن پکڑی جاتی ہے تو یہ روتے رہیں گے بچے اچھا دیش صاحب یہ فرمائے گا کہ کراچی سے آپ بھی ہیں ایک بڑی جماعت جو مطلب یہ ہے کہ ایمکوئے میں وہ آپ سے کچھ ناراض ناراض نظر آ رہی ہے تو کیا منا لیں گے اسے یا وہ نکل جائے گی دیکھیں دیکھیں چنہیں یہ جب آپ کولیشن گورنمنٹ میں ہوتے ہیں نا تو یہ آپ کی چلتی رہتی ہے تھوڑی بہت مطلب ان کی ایک اصل میں جو وہ جس کی اوپر وہ اوبجیکٹ کر رہے ہیں وہ ایک سینسس کی اوپر کر رہے ہیں وہ تو ہم بھی کر رہے تھے جو سینسس کمیٹی کے چار پوائنٹس ہیں جس کو میں چیئر کر رہا تھا اور اس میں امین الحق صاحب بھی تھے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب بھی تھی زبیدہ جلال صاحب بھی تھی اور قادری صاحب بھی تھے تو ہم نے اپنی ریزرویشنز پہلا پوائنٹ ہی ہے یہ جو ہم نے کمیٹی نے ریکمینڈ کیا ہے نمبر ون پہلا پوائنٹ کہ جی سینسس ہوا ہے ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں ملک کی نیشنل انٹریس کے لیے لیکن ہماری بڑی شدید ریزرویشنز ہیں نمبر ون نمبر ٹو ہم نے کمیٹی بنائی ہے کہ ٹیکنالوجی کے ثرو اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ سینسس کی دس سال تک رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پہلے کرا سکتے ہیں آپ کل کروالیں اس میں لکھا ہوا ہے پتہ نہیں مجھے کیوں اس بات کا سمجھ آ رہی ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ امیجیٹلی آپ جب دس سال کی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ پہلے کرا لیں یہ دوسری ریکمینڈیشن ہے تیسری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے تاکہ ٹرانسپیرنسی ہو اور چوتھی ریکمینڈیشن یہ ہے کہ منسٹر آف ٹیکنالوجی کو یہ کہا گیا کہ آپ ایک کمیٹی چیئر کر کے ٹیکنالوجی کے استعمال سے بتائیں کہ آپ جلدی صاف شفاق کیسے کر سکتے ہیں ایک زمانے میں صرف اغبار تھا اس سے پہلے چڑیا کے پاؤں میں کبوتر کے پاؤں میں بان کے میسیج بھیجے جاتا تھا ابھی ٹی وی کیمرہ آگے ٹیکنالوجی استعمال ہوئی جو میں کہہ رہا ہوں سب کو یاد رہے گا یہ نہیں ہوگا کہ یہ چڑیا کے پاؤں میں بند گیا ہے ریکارڈ ہو گیا اسی طرح ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں یہ سینسٹ بھی ٹھیک ہو جائے نراز ہی نہیں ہے کیا منا ہوں گا بھائی ہمارے ایک جانے بی ڈی ایم پریشر پیدا الطاف حضین کی ایم کی ایم نہیں ہے یہ یہ پاکستانی والی ایم کی ایم یہ بیانی پر چل رہا ہے کہ ہم پھر جو ایک لانگ مرچ کریں گے اور اس کے ساتھ ریزنیشن بھی دیں گے میں اتا کہہ رہا ہوں بھائی پہلے پانچ اسطیفے جو کنفرم سپیکر کو دیتے پانچ عمرے کے ٹکٹ لے لیں میں تو کیا 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 تھکیوں ان کو نہیں دوں گا عمرے کا ٹکٹ بڑے مستحق لوگ یا غریب لوگ اس ملک پر جن کو جانا ہے ان کے اسطیفے کی خوشی میں ایک عمرے کا ٹکٹ دوں جب باتیں ہوتی ہیں پھر اتحادی اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں